نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تظلیل و ارسل علیہم طیرن عبابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العزیم بسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نصب کے تعرف میں آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا مختصر تعرف پیش کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حاشم نے تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یسرب یعنی مدینہ منورہ جو پہلا نام تھا مدینہ منورہ کا یسرب میں بنی عدی کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی شام غزہ میں یعنی غزہ کے مقام پر شام میں انتقال کر گئے وہیں پر دفن کر دیے گئے بیوی حاملہ تھی بیٹا پیدا ہوا اس کے سر کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی جس لیے اس کا نام شہبہ رکھ دیا گیا تو حاشم کے دوسرے بائیوں کو اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا تو حاشم کے بائی مطلب کو پتا چلا کہ ان کا مطلب بائی کی بیوی ہے ان کا بیٹا ہے تو یہ مدینہ جا کے ان کو جا کر لانے کے لیے گئے اور ساتھ لے کر آئے جب ساتھ لے کر آئے تو لوگوں نے سمجھا کہ مطلب کا غلام ہے اس لیے نام انہوں نے عبد المطلب معروف کر دیا کہ عبد المطلب کہنے لگے پھر مکہ میں یہ نام عبد المطلب ہی معروف ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بڑے عسیم کارنامے ہیں اس قدر جودوں سے خواب آلیتے کے فیاض کے لقب سے معروف ہوئے دستر خان میں مزید بہت وسط پیدا کر دی تھی اور ان کے کارناموں میں آب زمزم کا کونہ کھودنے کا شرف بھی حاصل ہے کہ خواب میں وہ جگہ ان کو دکھائی گئی اور جب اس جگہ سے کھدائی کی گئی تو نیچے سے کونہ جو ہے آب زمزم کا وہ برامد ہو گیا اور انہی کے زمانہ میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں نے حملہ کیا اللہ رب العزت نے غیبی مدد فرمائی جس کی تفصیل صورت الفیل میں موجود ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر اپنا احسان ذکر کیا کہ اس نے کس موجزانہ طریقے سے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی اور اس کو گرانے کے لیے آنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا اگر اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو برباد نہ کرتا تو اہل مکہ جس امن چین اور آزادی کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ امن چین انہیں نصیب نہ ہوتا تو صیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے پچاس یا پچپن روز بعد پیدا ہوئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے ساتھ جو ہاتھیوں والا سال کہلاتا ہے اس میں پیدا ہوئے یہ مخصر سا تعرف آپ کے دادا عبد المطلب کی نسبت سے ہے تاکہ حسب نصر کا مخصر سا تعرف آپ کے سامنے آتا جائے اللہ تعالیٰ سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی اور آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے محبت کرنے کی